جی اسلام علیکم آج میں میٹرک نائنٹھ ٹویلتھ اور الیونتھ کلاس کے بچوں کے لیے جو نئی ڈیٹ شیٹ اناؤنس ہوئی ہے یعنی جب ان کے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میٹرک کے پیپر جو پہلے چار مئی سے سٹارٹ ہونے تھے وہ اب میٹرک کے پیپر ستائیس مئی سے سٹارٹ ہوں گے یہ آج ہی فیصلہ آج جمعے والے دن انیس طریق کو پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین نے یعنی پی بی سی سی نے آج ہی فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق میٹرک کے جو پیپر پہلے چار مئی کو سٹارٹ ہو رہے تھے وہ اب ستائیس مئی سے سٹارٹ ہوں گے اسی طرح نائیت کلاس کے جو پیپر ہے نوٹ کرتے جائیں آپ نائیت کلاس کے جو پیپر ہیں وہ بارہ جون سے سٹارٹ ہوں گے اسی طرح پہلے آپ کو پتہ ہے ٹوائلو کلاس کے پیپر ہوتے ہیں تو ٹوائلو کلاس کے جو پیپر ہیں وہ تیس جون یعنی تھرٹی جون سے سٹارٹ ہوں گے اور الیمت کلاس کے پیپر جو ہیں وہ اسی طرح سکسٹین جولائی یعنی سولہ جولائی سے سٹارٹ ہو جائیں گے یہ آج ہی ایک بگ نیوز آئی ہے یعنی بچوں کو یہ کہا گیا ہے کہ پیپر ہونے ہی ہونے ہیں پیپر نہ ہونے والا سوال پیدا نہیں ہوتا نہ ہی کوئی بچہ پر موٹ ہوگا انہوں نے ایک مکمل شیڈول بنایا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی حالات رہیں مکمل ایسو پیز پر عمل کرتے ہوئے سختی کے ساتھ پیپر لیے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کے ریزلٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے میٹرک کا جو ریزلٹ ہوگا وہ نو اکتوبر کو آئے گا اسی طرح نائد کا جو ریزلٹ ہے وہ تیس اکتوبر کو آئے گا اور جو ٹویلت کلاس کا ریزلٹ ہے وہ تیرہ نومبر اور گیارویں کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ اکیس نومبر کو اناؤنس کیا جائے گا تو بچو یہ آپ کو جلدی بتانے کا فوری مقصد یہ ہی تھا کہ آپ میں سے اکثر بچے جو ہیں وہ اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اس دفعہ پھر پر موٹ کر دیا جائے گا ہم اگلی کلاس میں چلے جائیں گے ایسا بلکل نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے کوئی ایسی خبر بورڈ سے کہیں سے بھی نہیں آ رہی کہ اس دفعہ بھی آپ کو پرو کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پرو موٹ کرنے کا کوئی حل بھی موجود نہیں ہے کہ کس لحاظ سے بچوں کو آگے پاس کیا جائے تو اس لیے یہ ہے کہ پیپر ہر حال میں ہونے ہیں یہ صرف ڈیٹ شیٹ ایکسٹینڈ کرنے کا تھوڑا سا یہ کرونا کا بھی ریزن ہے دوسرا ماہ رمضان کا بھی تھا تو ماہ رمضان بھی جو ہے وہ ماہ میں اینڈ ہو جائے گا عید سے آپ فارغ ہو جائیں گے پھر آپ کے پیپر ٹینتھ کلاس کے سٹارٹ ہو جائیں گے تو بچوں بلکل ایسی نہیں لینا بلکل ایسی نہیں لینا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اگر آپ اکیڈمیز میں جا رہے ہیں یا گھر میں ٹویشن میں تو اس کی تیاری کرتے رہیں اگر کالیج نہیں جا پا رہے ہیں پھر بھی گھر میں ایسی نہ لیں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اس شیڈول کے مطابق اپنی سٹڈی کو ٹائم دیں اور اس پر فوکس کریں تاکہ آپ کے اچھے نمبر آئیں اور آپ اچھے جناب پاس ہوں اپنے والدین کے لیے بھی جو ہے خوشی کا باعث بنیں اور ہمارے لیے بھی لاافظ